اسلام علیکم ویورز اگر ہم دودھ کا اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور رزانہ پچیس ہزار روپیہ اور مہانہ ساڑھے ساتھ لاکھ روپیہ تک کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضرورت ہے ہمیں کم سے کم بیس لاکھ روپیہ انویسٹمنٹ کی اور یہ بیس لاکھ روپیہ ہم کہاں انویسٹ کریں گے کیا طریقہ ہے انشاءاللہ کمپلیٹری ڈیٹیل ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سو ویڈیو کو آگے برانے سے پہلے بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا ابھی سوال سب سے پہلے یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جو آرڈی جو بھائی ہیں دودھ کا بزنس کر رہے ہیں ان کو ضرورت ہے پانچ ہزار لیٹر کے ٹرک کی جس کے اوپر یہ لیٹر کا اپنا پانچ ہزار لیٹر کی دودھ کی ٹینکی بنا کر دودھ کو سپلائی دے سکیں سو ان کے لیے یہ بیسٹ آفر ہے آپ کو انسٹالمنٹ کی اوپر بھی مل جائے گا ماسٹر فوٹان ایمٹویٹی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ رابطہ کر کے اینی ٹائم ٹونٹی فور آرز آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس کو نگدور آسان ایک ساتھ پر آسل کر سکتے ہیں اور پانچ ہزار لیٹر تک دودھ کا ٹینک جو اس کی پیچھے رکھوا کر آپ سپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ستونجہ سو پچاس کیجی پر پاس ہے یہ پانچ ٹان موٹر وی پر بھی پاس ہے سو ابھی بات کرتے ہیں کہ جو بھائی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں دودھ کے ریلیٹڈ بہت ہی ماشاءاللہ منافع بک شکاروں باہر ہے تھوڑا سے اس بزنس کے اوپر تو ہی نظر دورا لیں یہ ان بزنس میں سے ایک بزنس ہے جس کی انسانی زندگی کو ضرورت ہے بچہ ہے اس نے دودھ پینے ہی پینے ہیں تمام گھر میں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا چائے کے بغیر گزارہ نہیں مہمان آگے دودھ رکھنے ہی رکھنے ہیں اور دودھ ایک ایسی چیز ہے جو انسانی زندگی کی ضروریات میں شامل ہے اور ایسی چیز جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے اس کا اگر ہم کاروبار کرتے ہیں تو وہ 100% منافع میں جاتا ہے باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی نفع نقصان ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے لیکن وہ ایک کاروبار منافع بکش ثابت ہوتا ہے کیونکہ انسانی زندگی اس کے بغیر بیکار ہے اگر ہم اس فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ باہر سے آئے ہیں آپ کے پاس پیسہ ہے یا آپ کو کوئی کام چل نہیں رہا آپ نیا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں آپ 20-25 لاکھ انویسٹ کر سکتے ہیں سو یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ اس پر گوھر کریں تریقہ سارا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ نے سرچ کرنا ہے ڈیری فارم اگر ہم ڈیوین گجرہ والا کی بات کریں اردگرد کی علاقے کی بات کریں دور دور نظر گمائیں تو ادھر پنڈی بٹیاں والی سائٹ کی طرف ٹھیک ہے آپ بے شمار ڈیری فارم مل جاتا ہے پاک پتن آپ کو ڈیری فارم مل جاتا ہے ہور گردو نواہ کے برے سارے علاقے ہیں جہاں پر آپ کو ڈیری فارم مل جاتے ہیں آپ نے فرسٹ آف آل کسی ڈیری فارم کو سرچ کرنا ہے چار پائنٹ ڈیری فارم اپنے ہاتھ میں کرنا ہے پیسہ نیچے بھی لگانا پر ہے نیچے لگا لینے نہیں تو کوشش کرنی ہے کیش تو کیش آپ کا کام ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کے بعد سرچ کرنا ہے پانچ ہزار لیٹر کے لیے آپ کا جو سپلائی ہے وہ کس ٹراک کے اوپر بیسٹ چلے جائے گی سو ماسٹر فٹون ایمٹو ایٹی پانچ ہزار لیٹر کے لیے پرفیکٹ سپلائی ہے اب آپ کی انویسٹمنٹ سب سے پہلے ہوگی ٹراک کے اوپر ٹھیک ہے کم سے کم آپ اس کو حاصل کرنا چاہے تو ساڑھے نو لاک روپے آپ ٹراک چیسیز حاصل کریں گے اس کے بعد کوئی چھے کولاک روپے کی آپ کی اس کے پیچھے جو دودھ کی ٹینکی ہے نا وہ تیار ہوگی کسور والی سائٹ سے پندرہ لاک روپے اور پانچ کولاک روپے آپ کے پاس ہونا چاہیے مجود جس کے اوپر آپ سپلائی کا کام کریں گے مال لینے کے لیے یعنی دودھ لینے کے لیے آپ کے پاس پانچ کولاک روپے آویلیبل ہو جسے اب اپنا کاروبار جو ہے وہ اب رن کریں گے سو ابھی ہم کیا کریں گے ہم یہ جو ڈیری فارم ہے نا یہاں سے ہم اٹھائیں گے دودھ یہاں سے ہمیں جو ریٹ ہے وہ لگے گا تقریباً ایک سو دس سر بے لیٹر ٹھیک ہے ایک سو دس روپے ہمیں ریٹ ملے گا جو اور ہم اس کو ہول سیل سپلائی کے اوپر ہم بیچیں گے کم سے کم جناب اس کو ایک سو پچیس روپے کے ساپ سے جس میں ہمارے ایکسپینس وغیرہ ڈال کے فیول کے ڈرائیور کے سارے ہمیں آٹھ روپے پر لیٹر بچے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور آپ انشاءاللہ جب اس کام میں گسیں گے آگے چلتے جائیں گے آپ کے لیے رستے کھلتے جائیں گے مارکٹ میں کونٹیکٹ اچھے ہوں گے اور آپ کا روزانہ کا انشاءاللہ ہول سیل کے اوپر ڈیلی پہ پانچ ہزار لیٹر دودھ آسانی سے نکل جائے گا مشکل ہی نہیں ہے پانچ ہزار لیٹر دودھ نکالنا اگر آپ کے پاس دکانیں اچھی لگ جاتی ہیں کیش والی پارٹییں لگ جاتی ہیں وہ آپ محنت کریں گے سٹرگل کریں گے انشاءاللہ آپ کو میں بتا رہا ہوں باقی آپ کے نصیب اور آپ کی محنت انشاءاللہ آپ پانچ ہزار لیٹر تک دودھ ڈیلی کا نکال لیں گے مارکٹ کے اندر اور اگر ہم اس کے بعد بات کریں کہ جناب منافع کتنا ہوگا سو آٹھ روپے ہمیں ایک لیٹر میں بچ رہا ہے ایک ہزار لیٹر میں ہمیں بچے گا آٹھ ہزار روپے سو گیس کریں پانچ ہزار لیٹر میں ہمیں کتنا بچ رہا ہے پیسہ سو پانچ ہزار لیٹر کی جو اگر ہم جو پروفٹ ہے ٹوٹل کیلکولیٹ کریں تو چالیس ہزار روپے جناب یہ روز کا بنتا ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے چالیس ہزار روپے لیکن اس لیول پر جانے میں آپ کو تورہ ٹائم لگے گا سٹارٹنگ کا لیول اس کا پچیس ہزار روپے کا ہے جو آپ کو ریزنیبل منافع جو آپ کو ہول سے ریٹ کے اوپر ملے گا کیونکہ آپ کا کاروبار نہیں ہے آپ کو منافع میں سے بھی کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑے گا سو آپ پچیس ہزار روپے روز کا اس طرح سے دودھ کے سپلائی کر کے آپ نکال سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے ٹرک خریدنا ہے پانچ ہزار لیٹر والا ماسٹر فٹون ایمٹو ایٹی ٹائیسو سی سی ڈیزل انجن کے ساتھ اس کے پیچھے آپ چھے لاکھ روپے کی آپ کی کم سے کم انویسٹمنٹ ہے آپ اس کے پیچھے دودھ کی ٹینکی بنوائیں گے اس کے بعد آپ ڈیری فارم پر جائیں گے ڈیری فارم سے آپ دودھ کو کلیکٹ کریں گے پانچ ہزار لیٹر جب آپ کا پورا ہو جائے آپ نے اتنے ڈیری فارم آت میں رکھنا ہے کہ آپ کو روز کا پانچ ہزار لیٹر دودھ تک آپ کو بہت آسانی سے مل جائے اب وہ پانچ ہزار لیٹر آپ دودھ سپلائی کرتے ہیں آپ کلیکٹ کرتے ہیں اپنے ٹرک میں اوہ ڈیفرنٹ شہروں میں جاتے ہیں مختلف شہروں میں جاتے ہیں وہاں پر جا کر آپ ہول سیل کے اوپر بڑے بڑے ملک شاپ جو ہے جو بیٹے ہوئے ہیں آپ ان کو اپنا دودھ بے سکتے ہیں اور کیش ٹو کیش کام کر کے آپ ان سے جو اگزیکٹ جو منافعہ نکلتا ہے گرہ ہم مائنر سی آٹھ روپے کی بھی بچت رکھے اور اس کے اندر سے ہم ڈیزل کا جو ایکسپینس ہے ڈرائیور کا وہ بھی نکال لیں آٹھ روپے بھی بچت رکھے تو پندرہ ہزار روپے وہ نکلتا ہے اور پیچھے پچیس ہزار روپے بچتا ہے آپ کا صرف دودھ آپ نے ساڑھے پانچ لاکھ روپے تک اٹھانا ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے کے ساتھ سے ایکسو دس لیٹر کے ساتھ سے آپ کا جو ہے دودھ بنتا ہے پانچ ہزار لیٹر سو اتنا دودھ اٹھائیں گے اور مارکیٹ میں سپلائی کریں گے تو الحمدللہ آپ مہینے کا ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تک کمالیں گے اور کسٹ جو ہے وہ اس کی سیونٹی فائیو تاؤزنڈ ساڑھے ساتھ لاکھ سے نکال دے کوئی تنی محسوس نہیں ہوتی اب آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کا سوال یہ ہوگا کہ یار ہم یہ کریں کیسے بتا رہے ہیں یہ خود کیوں نہیں کر رہا دیکھیں ہر بندے کا اللہ تعالیٰ نے ایک روزگار کا نظام لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو بتا رہوں ایک اچھا مشورہ دے رہا ہوں یہ دودھ کا کام ہے آپ یہ منافع بخش میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب اس میں ایک لائن نہیں ہے یہ ایک لائن میں آپ انٹر ہو رہے ہیں جس کا میں نے آپ کو رستہ دکھایا ہے کہ بھائی اس طرح سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں باقی آپ کی نصیب آپ کی محنت اور آپ کے مقدر باقی آپ اسٹرک کو حاصل کرنا چاہیں جس کے پیچھے آپ پانچ ہزار لیٹر کی دودھ کی ٹینکی آئل کی ٹینکی یا پانچ چھے ٹن لوڈ اٹھانا چاہتے ہیں اور نگت اور آسان اقصاد پر آپ اسٹرک کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبر پر بھائی کے اینی ٹائم 24 اور آپ کال کریں یا وٹس اپ پر آپ کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو یہ ٹرک جو ہے نگت اور آسان اقصاد پر مل جائے گا اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے صرف شناکتی کارٹ کی کاپی چاہیے دو پاسپورٹ سائیز تصویریں چاہیے دو عدد ریفرینسیز چاہیے اور آپ کا سات دن کے اندر اندر کیس کمپلیٹ ہو جائے گا اور آٹھ میں دن انشاءاللہ ٹرک کی چابی آپ کے ہاتھ میں تمہار دی جائے گی آپ کے سپرد کر دیے جائے گا باقی اللہ تعالی کی مرضی اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ لوگوں کا ایک اچھا روزگار کا تمام بھائیوں کا ذریعہ بنائے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اپنے بھائی محمد عویہ سمید کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی لیٹس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور بھائی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی